اسلام علیکم ناظرین خبروالہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمی میں ہوں صاحب علیہ السلام ناظرین 23 نومبر سن 1983 کو ریلیز ہونے والی ایک فلم کا ومبئی کے لیبرٹی سینما میں ٹرائل شو جاری تھا فلم کے دونوں مرکزی کردار ہال میں موجود ہیں پردے پر فلم چل رہی ہے اسی دوران امیتہ بچن غصے میں چلاتے ہوئے ایک مقالمہ ادا کرتے ہیں کس سالے نے سوموں پر ہاتھ اٹھایا ہے بولو کون ہے وہ مائیک الان جو اپنی ماں کا دودھ آزمانہ چاہتا ہے آ جائے سامنا امیتہ آپ کی ڈائی لاؤز ختم ہوتے ہیں اور ہال تعلیوں سے گونج اٹھتا ہے راجش خنہ کی چہرے پر ایک رنگ آکے گزر جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ان کی سٹھی گون ہو جاتی ہے سوموں 1973 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کا مرکزی کردار تھا جسے راجش خنہ نے نبھایا تھا ٹرائل شو کے دوران اس مقالمے پر ویکی یعنی امیتہ آپ بچن کو ملنے والی داد نے انہیں بری طرح پریشان کر دی امیتہ آپ بچن کے لیے بجنے والی تعلیوں میں شاید راجش خنہ کو اپنے زوال کی آہٹ سنائی دے رہی راجش خنہ جو اپنے وقت کے واحد بلکہ شاید پہلے سپر اسٹار کہلائے جانے والے فنکار تھے ایک دنیا ان کی دیوانی تھی جی ہاں وہی راجش خنہ جس کو لڑکیاں یہاں تک کہ شادی چھدہ لڑکیاں بھی خون سے خط لکھا کرتی ہیں دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو فلم کا نام بتاؤں اور اپنی ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کروں آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں خبر والے کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں دوستو ہم بات کر رہے ہیں راجش خنہ اور امیتہ بچن کی فلم نمک حرام کے بارے آنند کے بعد یہ راجش خنہ اور امیتہ بچن کی ایک ساتھ دوسری اور شاید آخری فلم اس کے بعد دونوں نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا نمک حرام کے پریمئر شو میں انتالیوں کی گونج میں لیبرٹی سینما میں بیٹھے ہوئے راجش خنہ یقیناً اس وقت مشہور صحافی اور کولمیس دیویانی چوبل کی نصیحت یاد آئی ہوگی جو انہوں نے نمک حرام کے ریلیز کے موقع پر یعنی دو سال قبل انیس سو اکتر میں کی آنند کی کہانی مقالبوں اور اپنی اداکاری کو لے کر راجش خنہ بہت پرجوش اور جذباتی کیفیت میں تھے وہ خوش تھے کہ انہوں نے چھوٹے بجٹ کی ایک زبردست فلم کی ہے پریمئر کے بعد جب راجش خنہ باہر نکلے تو صحافی دیویانی سے انہوں نے پوچھا تمہیں فلم کیسی لگی انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے مقتصر جواب دیا کہ آئندہ اس لمبو کے ساتھ کوئی فلم مت کرنا وہ آپ کی چھٹی کروا دے گا راجش خنہ ایک بار چونکے اور پھر حیران کو نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اس لمبو میں ایسا کیا ہے دیویانی نے کہا آپ نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ کبھی کام نہ کرنا راجش خنہ نے ہستے ہوئے بات ٹال دی ٹیم برس بعد دونوں کی ایک ساتھ نئی فلم ریلیس کو دیار دی اور اب راجش خنہ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی اس فلم کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حریقیش مکرد جی نے راجش خنہ اور امیتہ بچن دونوں سے کلائمیکس خفیہ رکھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ فلم کے آخر میں کون مرے گا اگر آپ نے آنن دیکھ رکھی ہے تو شاید اس کا آخری سین یاد ہوگا پوری فلم میں راجش خنہ چھائے ہوئے تھے آخر میں وہ مر جاتے ہیں اور امیتہ بچن ان کی لاش کو جھوڑتے ہوئے غصے میں چند سطریں بولتے ہیں پوری فلم میں کم کم بولنے والے بچن صاحب کا وہ غصے بھرا انداز سامائین پر بہت گہرہ اثر چھوڑتا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس عدکار میں کچھ ایسا ضرور ہے جو اپنی طرف کھینشتا ہے یہ غیر معمولی بات 1973 تکی دو فلموں سے واضح ہو جاتی ہے پہلی زنجیر اور دوسری نمک حرام یعنی یہی دو فلمیں اینگری ینگ مین کے ایمیج کا نکتہ آغاز اور راجش خنہ کی زوال پہلی گھنٹی تھی اس کے بعد امیتہ آپ کی ہر فلم سے ان کے پاؤں بولی وڈ میں مضبوط ہوتے گئے راجش خنہ کا اسٹارڈم رفتہ رفتہ نیچے کی جانت سفر کرتا رہا ایک بار فلمی نقاط دلیب تھاکور نے امیتہ آپ بچن سے پوچھا کہ آپ کا اینگری ینگ مین ایمیج کس کی دین ہے انہوں نے جواب دیا زنجیر کے لیے سلین جاوید اور نمک حرام کے لیے حریقیش مکردی آنن اور نمک حرام دونوں کے ہدایتکار حریقیش مکردی تھے دو بھیگے زمین اور دیفداز جیسے فلموں میں بیمول رائے کے اسسسٹن ڈیریکٹر کے طور پر کام کرنے والے حریقیش مکردی انڈیا میں میڈل سینیما کے بانیوں میں سے میڈل سینیما یعنی کمرشل مین سٹریم اور آرٹ سینیما کے درمیان کا راستہ جس کی بہترین نمائندگی ان کی آنند اور باورچی جیسے فلم میں کرتی نمک حرام ان کے خاص رنگ سے ہٹ کرے اس کی کہانی ٹریڈ یونین اور اس کی سیاست کے گرد گھومتی ہے سومو یعنی راجش خنہ اور وکی یعنی عمیتہ بچند گہرے دوست ہیں کارخانے کا مالک وکی کا باپ ایک مزدور لیڈر سے تنگ آ کر یونین میں اپنا بندہ سومو شامل کرتا ہے تاکہ مزدوروں کی سیاست ہائی جیک کر نہیں جائے تاہم مزدوروں کے ساتھ رہ کر سومو ان کے حالات کے قریب سے مشاہدہ کرتا ہے جس کے بعد سومو کا ضمیر اسے مزدوروں کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتا ہے یہی سے دونوں کی دوستی میں درار آ جاتی ہے اس فلم کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حریقیش مکھر جی نے راجش خنہ اور عمیتہ بچند دونوں کلائمکس خفیہ رکھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ فلم کے آخر میں کون مرے گا اسے خفیہ رکھنے کی وجہ دونوں مرکزی کرداروں میں سے کسی کی ناپسندیگی اور اس کی نتیجے میں پیدا ہونے والی پیدوزگی سے بچنا تھا آنند کی طرح نمک حرام میں بھی راجش خنہ مرتے ہیں آنند کی طرح فلم کی تمام جیت انہیں پر فلم آئے جاتے ہیں لیکن سیانے کہتے ہیں کہ ہو نہیں ہو کر رہتی ہے عمیتہ بچند اور کشور کمار میں ایک مماثلت آسانی سے دیکھ دی جا سکتی ہے ایسے گیت جن میں کشور کے ساتھ دوسرے مرد گلوکار شامل ہوں ان میں کشور کی آواز باقی آوازوں کو دبا دیتی ہے اور کشور دا کی آواز چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے جیسے انہوں نے ساری فضا میں اپنا رنگ بھر دیا ایسا ہی کچھ معاملہ عمیتہ بچند کا بھی ہے جب بھی وہ ملٹی سٹار فلم میں آئے دوسرے اداکار پھیکے پڑ گئے سوائے فلم شکتی کے کہ جہاں عمیتہ بچند دلپ کمار کے لازوال کردار کے سامنے کچھ پریشان دکھائی دی ہے نمک حرام میں راجش خنہ کے کردار ایسا ہے کہ ہمدردی ان سے ہونی چاہیے ایسا ہوتا بھی ہے لیکن دیکھنے والے کا ذہن عمیتہ بچند کے ٹائی کوٹ والے ایمیج سے بچ نہیں پاتے دوسری طرف زنجیر کا کھلے گریبان والا گلی کا گھنڈا ٹائپ نوجوان ویجے کو دیکھ کر آپ تصور میں خود کو بھی ویسا ہی محسوس کرنے رہے ہیں نمک حرام کی شوٹنگ کے دوران اغمارات میں راجش خنہ کی تاقیش سے پہنچنے کا جڑ چا رہا اور وہ اسے اپنا حد سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ اسٹار ہیں اور انہیں یہ رویہ زیب دیتا ہے بالکل ابتدائی برسوں کے فلم راز کی شوٹنگ کے پہلے ہی دن وہ تین گھنٹے کی تاقیش سے سیٹ پر پہنچے ایک نئے لڑکے کا ایسا رویہ سب کے لیے احران کن تھا اور یہ رویہ آخر تک بلقرار رہا انہوں نے ایک بار تفاخر سے کہا تھا کہ ایکٹنگ اور کیریئر کی ایسی کی تیسے میں کسی بھی چیز کے لیے اپنا لائف اسٹائل نہیں بتوں باورچی نمک حرام بڑتی کا نام داری آپ کی قسم اور اجنبی سمیر کئی فلموں میں راجش خنہ کے ساتھ کام کرنے والے اسرانی نے ایک بار ان کے بارے میں کہا تھا راجش خنہ کسی کی بھی زیادہ قریب نہیں تھے اور وہ صرف ان سے بات کرنا پسند کرتے تھے جو ان کی تعریف کرتے ہیں فلم نمک حرام میں راجش خنہ کے مقابل مستقبل کے سپر اسٹار امیتہ بچند لیکن راجش اپنے اندر ایک احساس برطری لیے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور شاید یہی وجہ تھی کہ راجش خنہ کی کامیابی کا گراہ بددریش نیچے کرنا چکے ناظرین ہم ہمیشہ بزگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہر اروج کو زوال ہے اور زوال کو اروج ہے تو انسان خواب کوئی بھی ہو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سر کے ضرور بتائیں مجھے دیجئے اجازت اور جڑے رہیے خبروالا کے ساتھ